بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تھیفٹ اور ایکسٹارشن کیا ہے اور پاکستان پینل کورڈ میں اس کے حوالے سے کونسی پنشمنٹ موجود ہیں تھیفٹ یعنی چوری اور ایکسٹارشن یعنی بھتہ خوری سب سے پہلے اگر ہم اس کی انٹرڈیکشن بات کریں تو آپ نے اس میں ایکسٹارشن اور تھیفٹ دونوں کا ہی ذکر کرنا ہے ایکسٹارشن باتہ خوری ایکچولی کیا ہے بلکل اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے جب آپ کسی کو مجبور کرو اس کی جو willpower ہے اس کے برقس اس سے کوئی کام لو اس کو blackmail کرو اور کہو کہ یہ چیز تم مجھے دو یہ اپنی property مجھے دو یہ اپنی گاڑی مجھے دو نہیں تو میں تمہیں یہ کروں گا نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا نہیں تو میں تمہاری جو ہیں میں نے ویڈیوز لیگ کر دوں گا نہیں تو میں تمہارے بچے کو kidnap کر دوں گا نہیں تو یہ وہ مطلب blackmail کر کے اسے کوئی کام کروانا اس کی مرضی کے خلاف ٹھیک ہے اور جبکہ تھیفٹ کے اندر چوری کے اندر آپ جو ہے نا ایکچولی جو بندہ ہوتا ہے اس کی کوئی چیز آپ اٹھا لیتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر یعنی وہ سویا ہوتا ہے آپ بائیک چوری کر لیتے ہیں وہ دفتر میں ہوتا ہے پیچھے آپ بائیک اٹھا گاڑی اس کی پارکنگ سے اٹھا لیتے ہیں یعنی چوری کر لیتے ہیں اس کی کنسینٹ کے بغیر سو یہ ہے ایکچولی چوری اور بھتا خوری ایکسٹورشن اب ایکسٹورشن میں مالک کو پتا ہوتا ہے کہ میں کسی کو چیز دے رہا ہوں لیکن تھیفٹ میں پتا نہیں ہوتا بندے کو نہ اس نے کسی کو اجازت دی ہوتی نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میں کس کو دے رہا ہوں لیکن جب آپ ایکسٹورشن کی بات کرتے ہیں بھتا خوری تو اس میں آپ کو پورا پتا ہوتا ہے کہ یار میں یہ کس بندے کو اپنی پراپٹی دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں کیونکہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے بلیک میل کرنے کی وجہ سے مجھے کیا ہوگا مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا تو میری جسم کو کوئی بڈی کو کوئی نقصان ہوگا یا میرے منٹل یعنی منٹ کو کوئی مطلب نقصان ہوگا یا میری ریپیٹیشن کو یہ نقصان کر سکتا ہے کوئی ویڈیوز وائرل کر کے سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے سو یہ دنی بیسے کانسیپٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اچھا جی سب سے پہلے جو سیکشن ہے 378 اور 379 وہ تھیفٹ کے بارے میں ہے اور 383 اور 379 ایکسٹورشن کے بارے میں ہے سب سے پہلے اگر ہم جو تھیفٹ ہے اس کی اگر ڈیفینیشن لکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو ڈس آنسٹلی یعنی بیمانی سے کسی کی کوئی بھی چیز یعنی خاص طور پر اموابل پراپرٹی موابل پراپرٹی سے مراد کوئی بائیک ہو گئی کوئی گاڑی ہو گئی کوئی کپڑے ہو گئی جیولری ہو گئی موبائل فون ہو گیا آؤٹ آف دا پزیشن آف اینی پرسن یعنی کسی اور کی پزیشن میں تھا لیکن اس میں سے آپ اٹھا رہے ہو کسی اور کی پزیشن میں تھی ویڈاؤٹ کنسینٹ آف دا پرسن یعنی اس کی اجازت کے بغیر یعنی موبائل کسی اور کا ہے آپ اٹھا رہے ہو یار چوری کر رہے ہو اس کے پرس سے نکال رہے ہو موبائل بندے نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا ہے اور آپ نے کیا کیا جناب وہ اس کی بغیر مرضی کے وہ موبائل وہاں سے اٹھا گئے لے گئے حالانکہ اس کی پزیشن میں تھا moves that property in order of such taking یعنی اس property کو move کرنا یا remove کرنا move کرنا مطلب یہ کہ وہ موبائل جو تھا وہ اس کی گاڑی میں پڑا تھا آپ نے اس کو move کیا move کیسے کیا آپ نے اس کو اٹھا لیا یعنی اس کو اپنی جگہ سے تبدیل کر دیا یعنی اپنی جیب میں ڈال دیا بھائی صاحب تو ہم اس کو بولیں گے theft تو یہ ایک اس کی legal definition ہے ویسے سننے میں بڑی مشکل لگ رہے لیکن یہ بڑی آسان سا honestly بغیر اس کو بتائے بغیر اس کی اجازت کہ آپ اس کو move کر لو اٹھا لو یا remove کر لو یا move کر لو تو ہم اس کو بولتے ہیں theft اچھا اس کے جو ingredient ہیں سب سے پہلے dishonit intention یہ intention ہونی چاہیے بے معنی کے یار یہ چیز بہت اچھی ہے اس کی موبائل بہت اچھی میں نے اس کو اٹھا دینی ہے یہ intention آپ کی بری ہو دیکھیں جب ہم پاکستان penal court کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک چیز لازمی یاد رکھا کرو کیونکہ ہم crime پڑھتے ہیں اور crime کے اندر جو intention ہوتے ہیں وہ بڑی matter کرتے ہیں اگر آپ کی intention بری ہے اس میں فطور ہے بے معنی ہے تو سمجھو آپ crime کر رہے ہو اور سمجھو پھر آپ پاکستان penal court کی ہی بات کر رہے ہو so theft میں بھی dishonit intention ہونی چاہیے کہ میں نے یہ property لینی ہے اور دوسرا property کو move بھی کر لیا ہو مطلب آپ کا دل کر رہا ہے کہ یار میں اس کی یہ موبائل اٹھا لوں لیکن آپ اس کو move نہیں کرتے یعنی اس جگہ سے اٹھاتے نہیں اپنی جیب میں نہیں ڈالتے لیکن بس دیکھتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو تو پھر بھائی وہ theft کا concept نہیں آئے گا اس کو move ہونا چاہیے اپنی جگہ سے that should be in position اور وہ موبائل کسی اور کی position میں وہ موبائل کسی اور بندے کے یعنی کی ہو مثال کے طور پر میرے سامنے اصد بیٹھا ہوئے تو اس کی جو موبائل ہے وہ اس کی position میں ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کو move کر کے اپنے پاس رکھ لو there must be removal اور moving off یعنی یہ بھی ضروری ہونا چاہیے آپ remove یا move کر لیں without consent اس کی مرضی کے بغیر اب یہ اصد کی موبائل ہے اس کی مرضی کے بغیر چھپ کے میں اس موبائل کو property کو move کر رہا ہوں move کر رہا ہوں اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہوں اپنی جیم میں ڈال دیتا ہوں چھپا دیتا ہوں یا جا کے یہ کہیں جا کے دکان پہ بیچ آتا ہوں اب یہ ہیں ingredients اچھا اس کی جو punishment ہے دوستو وہ punishment یہ ہے ایک تو تین سال تک کے دو سکتی ہے اور ساتھ میں fine بھی ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں extortion اب extortion میں کیا ہوتا ہے actually آپ کسی ایک بندے کو intentionally puts any person in fear of injury ایک بندے کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کو خوف میں ڈالتے ہیں کس خوف میں کہ میں تمہیں زخمی کروں گا میں تمہیں تکلیف پہنچا ہوں گا میں تمہاری reputation خراب کروں گا اب اس میں تین چیزیں injury ہو سکتی ہیں ہم نے injury کا concept پڑھا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے یا تو آپ body میں یعنی bodily یعنی body کو نقصان پہنچیں گے یعنی اس کو مار دیں گے یا اس کو ذہنی طور پر اس کو پریشان harassment stress یہ وغیرہ ہمیشہ کرتے رہیں گے دوسرا آپ اس کو ریپیٹیشن ہے اس کی جو عزت ہے معاشرے کے اندر اس کو آپ یعنی disturb کریں گے یعنی اس کی ویڈیوز کچھ fake out کر کے اس کی جو عزت ہے وہ آپ مٹی میں ملانا چاہتے ہیں یعنی یہ آپ خوف دیں گے کیوں خوف دے رہے ہو کہ اس لیے تاکہ آپ اس کو مجبور کرے ہو dishonestly induces the person to put deliver to any person any property or valuable security or anything signed or seed یعنی تاکہ وہ کوئی ایسی چیز کوئی property ہو کوئی document ہو کوئی signed document ہو کوئی بھی قیمتی جس کو آپ as a security یا valuable security کی طور پر use کر سکو یعنی جس سے فائدہ ہو آپ کا اب کہنے کا مطلب یہ جب آپ کسی بندے کو مجبور کرتے ہو کہ یہ مجھے اپنی property دو یہ اپنا document مجھے دو یہ چیز میرے حق میں دے دو اب اس میں پیسے نہیں ہوتے اس میں اور بھی چیزیں ہوتے میرے حق میں تمہیں جا کے ووٹ دینا میرے حق میں میرے بات کرنی ہے کیوں کر رہے ہو اور اس کو آپ مجبور کر رہے ہو کیسے خوف دلا کر فیئر دلا کر اور فیئر کس چیز کا دے رہے ہو کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤ گا یہ ایسی ہے کہ بھائی تمہارا بچہ میرے کبزے میں ہے اگر تم نے میرے حق میں ووٹ نہیں دیا تو میں تمہارے بچے کو مار چاہتے ہو تکلیف دینا چاہتے اب اس کو خوف دلا رہے ہو تاکہ وہ آپ کی حق میں کام کرے تاکہ وہ کوئی چیز آپ کو ٹرانسفر کرے اب دیکھیں چوری کے اندر تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا بندہ خودی چیز اٹھا گے لے جاتا مالک کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس میں آپ پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز دوسرے بندے کو دے رہے ہو لیکن غیر قانونی کیونکہ اس نے آپ کو مجبور کیا ہے اس نے آپ خوف میں رکھا ہے اس وجہ سے یہ آپ کر رہے ہو اور fear کس چیز کا injury کا نقصان پہنچانے کا اب اس کے ingredients کے ہیں نمبر پہلے fear of injury یعنی fear ہونا چاہئے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اگر تم نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں تمہیں یہ کر دوں گا تمہاری جسم کو نقصان پہنچاؤں گا تیری روح کو نقصان پہنچاؤں گا تمہاری mind کو نقصان پہنچاؤں گا تمہاری reputation کو نقصان پہنچاؤں گا of fear of injury مثال یہ example ہے اے بندہ بی کو threat کرتا ہے کہ بھئی میں تمہارا بچہ جو ہے نا جو ہے نا اپنی کبزے میں رکھوں گا جب تک تمہیں یہ کام نہیں کر گے تو پھر ذری بات ہے وہ اگلا بندہ مجبور ہو کے جو کہے گا وہ کرے گا دوسرا dishonest inducement مطلب کسی کو متاثر کر کسی کو forcefully کہنا کہ یہ تم کام کرو اس کو induce کنا اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈال بے منی دیکھیں آپ کسی کو black mail کر خوف تلا کہ میں تمہار بچے کو مار دوں گا اور اسے کوئی کام کرو رہے ہو تو یہ تو dishonest ہوا نا اب تھیفت دونوں میں یہی چیز ہے کہ اس کا چور کا یہاں پہ extortion میں بھی dishonest induce dishonest یعنی بیمانی کے ذریعہ آپ اس کو فوس کر رہے ہو پریش رائز کر رہے ہو اس کو دبا رہے ہو کہ بھئی یہ چیز مجھے دے یا مجھے property دے یا مجھے ووڈ دے یا فلان کر دے یا فلان post سے withdraw کر دے یا ریزائن دے دے نہیں تو ایسی اور کو ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں ایسا بندہ ہوں میں ایک بندے کو اسد کو فون کرتا ہوں کہ اسد بات سن بھائی یہ گاڑی جو ہے میرے قبضے میں ہے تمہاری اگر تم نے میرے دوست آیاس کو vote نہیں دیا تو یہ گاڑی جو میں بیچ دوں گا اب یہ میں کیا کر رہا ہوں میں اس کو تنگ کر رہا ہوں اس کو فیر دے رہا ہوں کہ میں تمہاری باڈی کو تمہاری پروپرٹی کو انجرڈ کروں گا لیکن فائدہ کسی تیسرے بندے کو دل با رہا رہا ہوں تو یہ اس میں ضروری نہیں ہے کسی تیسرے کا کام کرواتے کہ اس کے بندے کو اٹھا کے اسے بتا خوری لے تو اس میں تیسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے اس کی پنشمنٹ کیا ہے اس کی پنشمنٹ بھی ہے تین سال اور فائن ہے یا دونوں اب یہ تو ہو گیا سی دیفینیشن یہ چیزیں آپ نے لکھ نہیں ہے ضرور مین جو چیز جینب بھائی صاحب اس کے اندر ہے اس کے ڈیفرنس یہ ڈیفرنس یاد کریں تو آپ کو دونوں کانسیپ بھی کلیر ہو جائیں اب سب سے پہلے ہے کنسنٹ ایکسٹورشن میں ایکچولی آپ اگلے بندے سے اجازت لیتے ہو وہ آپ اجازت دیتا ہے لیکن آپ اس کو بلیک میل کر کے اس کو فورس کر کے کرتے ہو جبکہ تھیفٹ کے اندر جو افینڈر کی جو انٹینشن ہوتی پراپٹی لینے کی وہ مالک سے لیتا ہی اجازت ایمیں اٹھا کے لے جاتے جس طرح میں اجازت کی موبائل اٹھا لی اسے اجازت تو نہیں مانگی جب اجازت مانگوں تو مجھے لیکن کیوں دیتا کیون آپ نے بلیک میل کیا ہوتا کہ میں تمہاری باڈی کو جسم کو یا مائنڈ کو یا ریپیٹیشن کو نقصان پہنچاؤں گا پہلا یہ ہو گئے ایلیمیٹ او اچھا ایک اگلے بندے کو خوف مبتلا کر دیتے ہو یہ ایک فیر آف انجری یہ فورس ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح کی چیز تھیفٹ میں نہیں ہوتی اس میں تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا اس کو یہ تو سویا ہوتا ہے آپ موبائل اٹھا لیتے ہو دفتر میں ہوتا ہے تو پیچھے سے بائیک تو اس میں خوف نہیں ہے چوری کے اندر جس کی گاڑی چورانی ہے تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے نہیں کہ میں تیری گاڑی چورا رہا ہوں تو میں اس کو دھمکی تو نہیں دیتے کچھ نہیں کرتے لیکن اگلے بندے کو فیر میں ڈالتے ہو اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہو پریشان کرتے ہو تاکہ وہ چیز کو یہ آپ کو دے اس کوپ ایک بھی ہوتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے یہ سمجھ رہے باز وقت آپ اس لئے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس سے شادی نہیں کرنی نہیں مطلب کچھ بھی آسکتا ہے لیکن تھیفٹ میں زیادہ تر جو موویبل پروپٹی وہ ہوتی ہے یعنی بائیک ہو گئی گاڑی ہو موبائل ہوگیا جیولری ہوگی اس طرح کی ایک سٹر میں پروپٹی دونوں ہو سکتے ہیں اموویبل یعنی آپ یہ بھی کچھ سکتے ہیں کہ اپنی اچھے سی گاڑی میرے حوالے کر دیں یا فلان جو پلاٹ میرے نام کر دیں تو میں تیرے بچے کو مار دوں گا ٹھیک ہیں دینی ہوتی ہے تیفت کے اندر ایک چیز ریموویل ہوگی یعنی غیر بیمانی سے وہ چیز آپ ریموویل کر دیتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے وہ موبائل خود آپ دیتا ہے لیکن چوری میں اٹھا کے لے جاتے ریموویل کرتے اٹھا کے موویل لیتے ایک سٹرائشن گاڑی نہیں دی تو میں تمہیں مار دوں گا یہ تھے ایک بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے آیاز صاحب گاڑی نہیں دی تو میں تمہیں مار دوں گا یعنی آپ نے پراپٹی جو مووو کرنی فلاں بندے کو کرنی مجھے نہیں کرنی صحیح ہے لیکن تھیفت میں ہوتا ہے پراپٹی اسی بندے کو موو ہوتی ہے وہی بندے اٹھاتا جو چوری کر رہا ہوتا ہے میں چوری کر رہا ہوں تو میں اٹھاؤ گا لیکن ایک سوئی بندہ فون کر کہ فلاں بندے کو چیز دے دو نہیں تو تمہیں مار دیں گے دوستو یہ تھی ویڈیو پتہ نہیں چلا ختم ہوگی بڑا آسان سا کونسیپٹ ہے اس کو ضرور تیار کرنا صحیح ہے جی سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اب یہ آپ تصویر دیکھیں اس میں یہ بندہ جو فون کر رہا ہے یہ ایک ایک سٹورشن ہے یہ فون کر لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے یہ ہے تمہاری ویڈیوز آگئے ہیں وہ آگئے ہیں اور جو دوسرا بندہ پاکٹ کے اندر ڈالر ڈالر یہ چور ہے یہ فرق ہے اور وہ دیکھو ڈالر جو ہے پروپٹی کو موو کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے وہ بندہ فون پر دھمکی دیرہ فیر دیرہ انجری کرنے کہ مار دیں گے ہمارے ایک اکاؤنڈ میں اتنے پیسے بیجوا دو فلا پروپٹی ہمارے نام پہ کر دو گاڑی ہمارے نام پہ کر دو یا فلا بندی کو تم نے ووٹ دینا ہے یا ریزائن کر دو وات ایور ٹھیک دوستو یہ تھا آج کا concept theft اور extortion امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انہ حافظ